السلام علیکم ہمارے خانے پینے میں سب سے زیادہ اہم چیز وہ ہے آٹا آٹا ہم روزانہ کھاتے ہیں دن میں تین بار کھاتے ہیں اور کبھی اس سے بورٹ نہیں ہوتے لیکن آٹا اتنا اہم ہونے کے باوجود یہی وہ اہم چیز ہے جو آپ کو پروبلم کر سکتے ہیں ہم لوگ اچھے خانے پینے کے مطالق بات کرتے ہیں ویجیٹیبلز کے مطالق بات کرتے ہیں لیکن آٹے کے مطالق تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں جہاں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی چیزوں کے مطالق جن کو اگر آپ لوگ اپنے آٹے میں ملا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا آٹا اور بھی زیادہ نیوٹرینٹ سے بڑھ جائے گا جو آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہیں ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور آپ کو زیادہ عرصے تک جوان رکھ سکتا ہے پر ہاپے میں بھی آپ گمگین بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انمہوم رامیڈی آپ لوگوں نے سب کو یہ کہتے تو سنا ہوگا کہ فروٹس کھائیے پھلوں کا استعمال کیجئے سبزوں کا استعمال کیجئے سیلٹس کا استعمال کیجئے لیکن کیا آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ اپنے آٹے میں چند ان چیزوں کو ملا لیجئے تو آپ حالدی زندگی گزار سکتے ہیں آپ صحت پاسکتے ہیں آپ بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں مہترم خواتی نو حضرت جی ساٹے کے متعلق میں آج آپ کو بتانے والی ہوں اگر اس کو آپ روزانہ استعمال کر لیتے ہیں تو اسے آپ کے لیور جیگر میں کبھی کوئی پروبلم نہیں آئے گی آپ کی کرنی ہلتی رہے گی آپ کے یورن میں کبھی انفکشن نہیں ہوگا آپ کو ایٹھرائٹس کی پروبلم نہیں ہوگی موٹاپا آپ میں کبھی بھی نہیں آئے گا اگر آپ آلڈیڈی موٹے ہیں کوٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب آٹے کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے آٹے کو مت چھوڑیے اپنے جسمیں کمزوری کو پیدا مت کیجئے بلکہ اس طریقے سے آٹے کو استعمال کیجئے جیسے ہم آپ کو بچانے والے ہیں تو مہترم خواتینوں حضرت اس سے آپ کی ڈائیپٹیز کنٹرول ہوگی آپ کی ہارٹ سے ڈیلیٹڈ کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ کا کولیسٹرول بھی نہیں بڑھے گا مہترم خواتینوں حضرت ہم میں سے نائنٹی فرسٹ لوگ ہیں جو گندم کا استعمال کرتے ہیں گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں لیکن صرف ایک ہی قسم کا آٹا استعمال کرنے سے آٹا استعمال کرنے سے دوسرے جو آناج ہیں ان کا آٹا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے تو ہم بہت ساری ایسی پروپرٹیز سے نیوٹیشن سے محروم رہ جاتے ہیں تو کیونکہ ہر ایک طرح کے آناج میں ہر ایک طرح کے گرین میں الگ الگ طرح کی پروپرٹیز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں نہیں مل پاتی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ صرف گندم کا ہی آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نقصان ہو سکتے ہیں ان فیکٹ گندم گندم جو ہے وہ ہائیبریڈ فارم میں ہوتا ہے آج کل ہر چیز ملاوٹ سے بھری پڑی ہے اسی طرح گندم آٹا یہ مت سوچئے جو ہم آٹا کھاتے ہیں وہ ملاوٹ سے پاک ہے آج کل پیسہ کمانے کے لیے اچھی پروڈکشن کے لیے آٹے میں بھی بہت چیزیں ملائی جاتی ہیں لیکن یہ جو سارا پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح کا اناج استعمال کرنے سے جو ملاوٹ سے پاک نہیں ہوتا فائدے کی وجہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریاں پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ صرف گندم کا آٹا کھاتے ہو اس وجہ سے موٹاپا ہو سکتا ہے آپ کی تون پڑھ سکتی ہے آپ کو اگر ڈائپٹیز ہے تو بلڈ شکر آپ کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو الرجی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں سنا ہوگا کہ آٹا سوٹ نہیں کرتا آٹا کا استعمال کرنے سے ہمیں الرجی ہو جاتی ہے اس لیے ہم آٹا مطلب روٹی نہیں کھا سکتے اگر آپ لوگوں کو تھائی روڈ کی پروبلم ہے تو اس کیس میں بھی آٹا گندم کا آٹا آپ کو پروبلم کر سکتا ہے کہ صرف آپ کو گندم کا آٹا کھانے سے پروبلم ہو سکتی ہے مہترم خواتینوں حضرات میرے یہ تمام باتیں سننے کے بعد یقیناً آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم تو بچپن سے اس آٹے کو استعمال کر رہے ہیں اور آج پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں کہ آٹے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یا سادہ آٹے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش کیجئے لیکن یہ سکپ کرنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا اس میں میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں انفیکٹ ہماری جو دادہ دادی تھے وہ بھی گندم کا آٹا کھاتے تھے انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی وہ تو بڑھاپے میں بھی حال دی رہتے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اگر ہم لوگ گندم کا آٹا کھائیں گے تو ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے محترم خواتینوں حضرات آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ گندم کی آٹا کھانے سے جو پرابلم ہو سکتی ہیں جن کا متعلق میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ سب سانٹیفیکلی پروو ہے اور ایسا ہو سکتا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ یہ جو پروبلمز ہمارے اندر صرف گندم کا آٹا کھانے سے پیدا ہوتی ہیں یہ فورا نہیں آ جاتی یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہماری بوڑی میں اثر انداز ہوتی ہیں اور اکثر ہم لوگ اسے گندم کی آٹے سے جوڑ کر دیکھتا ہی نہیں ہے اگر کوئی دینا کھستا کچھ عرصے کے بعد اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی کوئی پروبلم ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں شاید کوئی اور بدپریزی کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا صرف گندم کا ملاوٹ والا آٹا کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے متعلق کوئی انفورمیشن ہی نہیں ہے نہ کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے تو اگر ہم بات کریں کہ آپ کے دادا دادی جو گندم کھاتے تھے وہ خالص ہوتا تھا وہ پیسٹی سیڈز والا گندم کا آٹا نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں تھی جو آج کل ہوتی ہے ہائپڈرائیڈ آٹا نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ یہ جو پیسٹی سیڈز کا آج کل استعمال کیا جاتا ہے یہ پہلے نہیں تھا آج کل کی اس گہما گہمی کے دور میں مہنگائی کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ پیسہ کمایا جا سکے بجائے اس کے متعلق سوچنے کے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اسی لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے جو ہمارے جو دادہ دادی لوگ تھے وہ گندم کا آٹا کھانے کے باوجود بھی حال دی رہتے تھے کیونکہ وہ ملاوٹ سے پاک ہوتا تھا ایک اور چیف میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ صرف ایک ہی طرح کے اناج پر ڈپینڈ نہیں کرتے تھے وہ چاول کا آٹا بھی کھاتے تھے وہ باجرے کا آٹا بھی کھاتے تھے موسم کے لحاظ سے جو جو اناج ان کے ہاں پیدا ہوتا تھا وہ اسی اناج کا آٹا کھاتے تھے یقیناً آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا اگر نہیں ہے تو اس سے آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ صرف گندم کا آٹا کھاتے تھے کیا باجرے کا آٹا نہیں کھاتے تھے کیا کسی اور اناج کا آٹا نہیں کھاتے تھے جو آپ کو یقیناً کچھ انفورمیشن مل جائے گی اسی لئے وہ لوگ زیادہ ہالدی رہتے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آٹا جو گندم ہمیں مل رہی ہے اس کا اروا کوئی اپشن ہی نہیں ہے تو ہمیں ایسا کیا کرنا ہے آٹے میں ایسے کیا چینجنگ کرنی ہے کہ اس کے نقصان ہمیں نہ ہو بلکہ یہ ہالدی بن جائے ہمارے لئے صحت من ثابت ہو جائے اور ہم الگ الگ طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں تو محترم خواتین و حسطات اپنے اس آٹے کو حالدی بنانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے صرف اس میں چند چیزیں ملا لیجئے لیکن ان چیزوں کو ملانے سے پہلے بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ریکوست کرنا چاہتی ہوں اگر آپ انم ہوم رمڈی چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں تو آپ ایسی بہت ساری مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انم ہوم رمڈی چینل کو وزیٹ کر لیجئے پسند آئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے ساتھ بل آئیکن کو دبا لیجئے گا اس سے جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جسے استفادہ حاصل کر سکے تو چلیے بات کرتے ہیں ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو اپنے آٹے میں ملانی ہے جس سے آپ کا آٹا اور زیادہ حال دی اور فائدہ مند ہو سکتا ہے تو محسن خواتین و حضرات آپ کو اپنے آٹے کو صحت مند بنانے کے لیے صرف چار چیزوں کا استعمال کرنا ہے پہلی چیز ہے چنے کا آٹا دوسری چیز ہے باجرے کا آٹا تیسری چیز ہے زاگی کا آٹا چوتھی چیز ہے بو کا آٹا یہ چار ایسی چیزیں ہیں جسے آپ کو پیس کر اپنے آٹے میں اپنے گھندم کے آٹے میں اگر مکس کر لیتے ہیں کچھ سپاسیفک پروپورشن میں مکدار میں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو اس کے حال دی پانیفیٹس ملیں گے آپ کے جو آٹے کے نقصانات ہیں جو آپ کو ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوگا انفرکٹ آپ کی صحت کے لیے یہ بہت زبردست بن جائے گا اور آپ کی بہت ساری جو پروبلمز ہیں بیماریاں ہیں وہ اس سے کم ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ بڑھاپے تک آپ اپنے آپ کو حال دی بنا سکتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں چنہ کے متعلق کالے چنہ جو ہوتے ہیں مونے ہوئے چنہ جو ہوتے ہیں یہ اس میں بہت مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے یہ فسن کو کم کرنے کے لیے بھی بہت ہی حال فل ہوتے ہیں اگر آپ کو مٹاپے کی شکایت ہے تو اگر آپ چنہ اپنے آٹے میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ویٹ ٹوز کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑا رہتا ہے تو اس کیس میں بھی چنہ کا آٹا ایڈ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ چنہ آپ کی بڑی ہوئی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے چنہ کے اندر بہت مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے تو اس سے آپ کی کونسٹی پیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں آئرن بھی ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں خون کی کمی کا پروبلم بھی نہیں ہوگا بلکہ خون بھی اچھی مقدار میں بنے گا اور چنہ آپ کے جسم میں بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہے تو اس کیس میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں رائی کا آٹا رائی میں کیلوریز کم ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوگا آئیڈیال انات ثابت ہوگا کم کیلوریز کی وجہ سے یہ آپ میں ویڈ کو لوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ آپ کا شوگر کے بیماری میں بہت فائدہ دیتا ہے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے درائی میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشم پایا جاتا ہے یہ آپ کے جوڑوں کو ہڑیوں کو بھی کافی حد تک مضبور بناتا ہے بڑھاپے تک آپ کی ہڑیاں سٹرونگ رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں فائبر کا کونٹرنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ آپ کے دائیجیشن کو کونسٹیپیشن کو ٹھیک کرتا ہے دائیجیشن کو امپروو کرتا ہے رائی بھی آپ کے پوڈی میں کلسٹرول کو کم کرتی ہے اور رائی کو کھانے سے آپ کے سکین جو ہے آپ کے بال ہیں یہ بھی بہت اچھے سے حالتی بن جاتے ہیں رائی کا استعمال کرنے سے اس میں ایسے نیوڈنٹس بھائی جاتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروتھ کے لئے فائدہ مند ہے اگر آپ میں گنجہ بنا رہا ہے بال جلدی سفید ہونے لگتے ہیں بال جلدی جڑنے لگتے ہیں تو رائی کا استعمال کرنے سے آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس کے ساتھ بڑھتی عمر کی وجہ سے آپ کے سکین پر جو جھائیاں کالے دبے رنگ کا ساملہ ہو جانا یہ پروبلمز ہو جاتی ہیں رنگلز ہو جاتے ہیں یہ سکین ساگنگ ہو جاتی ہے لٹکنے لگتی ہے تو اس میں بھی راکی بہت ہالکل ثابت ہوتی ہے اور آپ کے سکون کو ٹون اپ کرتی ہے ٹھیک ہے اور سکین کو فلاکسپل بناتی ہے گلوئنگ بناتا ہے تیسے نمبر پہ اگر جو کی بات کی جائے تو جو بار لے یہ بھی آپ کی صحت کے لئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے سپیسیفکلی آپ کی گردوں کی ہالکلی بہت فائدہ مند ہے جو یورینی ٹریک انفیکشن کا پروبلم ہو جاتا ہے کتنی سٹون ہو جاتا ہے بار بار اس کے لئے بھی جو کا آٹا بہت فائدہ مند ہے اب ان آٹوں کو آپ الگ الگ تو استعمال نہیں کر پاو گے کیونکہ آپ کو شاید یہ خانے میں ٹیسٹ اچھا نہ لگے اس لئے آپ اگر اپنے گندم کی آٹے میں اس کو استعمال کر لیں گے تو سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن اس کو آپ اگنور کرتے ہوئے اس کو مسلسل یوز کیجئے آج میں بات کرتے ہیں باشرا باشرا بہت حلدی چیز ہے اس میں آئرن بہت مقتار میں پایا جاتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ کے لیسے میں زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے آپ کے بوڑی کو لیٹوکسی فائی کرتا ہے تو یہ بھی آپ کی بوڑی کے لیے بہت امپورٹنٹ اناج ہے جسے آپ اگر اپنی ڈائیٹ میں استعمال کر لیتے ہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس آٹے کو آپ کو کیسے بنانا ہے محترم خواتینوں حضرات یہاں میں جو آپ کو طریقہ بتانے والی ہوں اس میں میں آپ کو ریشو بتاؤں گی اگر آپ کو ایزی ہو اگر کونٹیٹی اوپر نیچے کرتے ہیں مطلب دس کلو آٹے کی بجائے اگر آپ بیس تیس کلو آٹا لینا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے باقی آٹوں کی مقدار کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ریشو بتا دیتی ہوں ایسٹیمیشن بتا دیتی ہوں جو ضروری ہے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نوٹ کرتے ہوئے آپ اپنے آٹے میں اس کو ملا سکتے ہیں اب سماعت فرمائیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دس حصے دس حصے لینے ہے گندم کے آٹے کے آپ کو اڑہائی حصہ آپ نے ملانا ہے چنے کا آٹا ٹھیک ہے دو حصہ آپ کو ملانا ہے جو کا آٹا ایک حصہ آپ کو ملانا ہے باجرے کا اور ایک حصہ آپ کو ملانا ہے رائے کے آٹے کا ٹھیک ہے اس آٹے کو بنانے کا جو ویسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سبھی چیزوں کو ثابت لے لیجئے گندم بھی ثابت لیں اس میں چنے بھی ثابت لے لیجئے راہی بھی آپ اس کو پسوائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ ملاوٹ سے پاک ہے یہ سب سے بسٹ طریقہ ہے اگر آپ کو ایسے ریسورسز نہیں ہیں ٹائم کی کمی ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے آپ مارکٹ سے ان سب چیزوں کے پسے ہوئے آٹے لا سکتے ہیں جیسے آپ آپس میں بعد میں اسے ملا سکتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو خود ہی پسواتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کو اسے اکٹھا کر کے نہیں پسوانا آپ نے ان چیزوں کو سب آٹوں کو الگ الگ پسوا کر بعد میں اکٹھا مکس کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو اکٹھا پسوا لیتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آٹا ہے یہ اچھے سے پیسے نہیں جائے گا کیونکہ سب چیزیں الگ الگ سائز کی ہوتی ہیں تو پسنے میں تھوڑی ٹائم زیادہ لیتی ہے کوئی کم لیتی ہے تو اس لیے دکت آ جائے گی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے سب آٹوں کو الگ الگ سٹور کر کے رکھ لیجئے جب بھی آپ کو روٹی بنانی ہے تو اس ریشو میں آپ ملا لیجئے ٹھیک ہے تو یہ بھی زیادہ بس ٹرائے گا یا اگر آپ ایک ہی بار میں ملا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی کونٹیٹی میں لیجئے گا جتنی آپ ایک ہفتہ گزار سکو ٹھیک ہے ایک ہفتے سے زیادہ اس آٹے کو زیادہ سٹور نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوبک میں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ نکحبان